بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آل امیر پورٹ کی چینل میں خوش آمدیر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ چکس کی گریڈنگ کے اوپر ہے اور اس کے لائے آج آپ کو ایک ٹاپک ہے انٹی بائیوٹک ریزسٹنس تو اس کے بارے میں بھی تسا دسکرس کریں گے تو آئیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چکس جو ہیں وہ بائیر سٹیم گھوم رہے ہیں تو آج ہم ان میں تقریباً گریڈنگ کریں تو وہ گریڈنگ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنے ہیں ہم ابھی ایج آف آل موز ٹو مانت کے جو ہیں چکس میں آج ہم گریڈنگ کرنے والے ہیں تو وہ میں آپ کو چکس دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ چکس میں سے آپ تلاش کریں گے اگر آپ پاس ویڈ سکیل ہے وزن کر سکتے ہیں تو وزن کر لیں بائی ایج میں ویڈیو میں چارٹ بھی شیئر کر دوں گا یہ اس چارٹ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی چکس دکھا ہے وہ کیسے کیسے ویڈ بائی ایج کیسے ویڈ ان کو کین کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے آپ نے چکس کی گریڈنگ کرنی ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکس کی گریڈنگ کیسے کریں گے جی تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوزہ ماشااللہ سے ہمارا میل ہے تو ناظرین یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو منت کی ایج میں اور اس کا وزن آلماس چھڑے پانچ سو کرام ہے تو اس طرح کے جو بھی چکس چوزے ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے یہ ہم ایک جگہ رکھیں گے ابھی حیرت ہے چل بچے جسا لنہوں کے تمام چکس تو ہوں گے وہ آپ ایک جگہ جمع کر دیں گے اور میں چھوٹے چکس جوٹے چکس جتنے بھی آپ انہیں سب چھوٹے چکس کو جو ہے وہ ایک سیپرٹ جگہ میں ڈال دیں گے وہ جگہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں جو ہم نے ان کے لئے تیار کیا ہے جب آپ دیکھیں یہ دیکھن ایک بھول وزن کی مادی ہے اور اس کی ایج ہے تقریباً دو ماہ تو یہ جو ہے یہ ہم بڑے چکس کے ساتھ ہی رکھیں گے اور جو بھی نے پہلے آپ کو دکھائیے جو بھی انڈر ویٹ ہے ان کو ہم جو ہے وہ الگ جگہ بنائی ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جو الگ جگہ ان کی تھائی ہے وہ کونسی ہے آئیں آپ کے بعد یہ دیکھیں آپ مجھے یہ بھی چیک ہے یہ چیک ابھی انڈر ویٹ ہے اس کی بھی سیم ہے لیکن ایکٹیو بھی ہے لیکن یہ جو ہے وہ اس کا وزن کام ہے تو اس کو جو ہے ہم آج ہم کرنی کریں گے الگ جگہ میں جہاں پہ ہم ان کو تو ریشو سے زیادہ ویٹیمنٹ دیں گے زیادہ خوراک اور زیادہ پانی بہرین کو مہیا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد اب ان کا تقریباً بیس دن بعد ان کا دوستان دوبارہ کریں گے اور فیزیکل کنڈیشن سے ہوتا چل جائے گا کہ اب ان کا وزن جو ہے پہلے سے بہتر ہوا ہے یا نہیں ہے یہ گو کے مادی ہے لیکن پھر بھی اس کا وزن جو ہے وہ کام ہے تو اس کو بھی عملہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسکلی کارڈ بورڈ کا ایک راؤنڈ پلیس ہے جو ہم نے بنا دی ہے تو ایسی کوئی بھی جگہ آپ بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے کمزور چکس یا بیمار چکس جو ہے وہ الگ کر سکتے ہیں تو یہ جب بھی آپ اپنے سیٹ اپ بنائیں تو اس میں یہ سیپرڈ پلیس لازمی رکھیں اپنے بیمار اور کمزور چکس کے لیے تو یہ ناظرین گریڈنگ ہے آپ ایسے گریڈنگ کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ویکلی جو ہے وہ اپنے چکس کا ویڈ چیک کرتے رہا کریں اور اس کی جو بھی کمی پیشی ہے کوشش کیا کریں اس کو پورا کیا کریں اور اپنی ایکٹیوٹیز جو ہیں ان پر نظر رکھا کریں کہ فیڈ کی ٹائمنگ ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے پانی ٹرنکرز جو ہے وہ ٹرنکرز میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزیں روشنی کا پروپر ہونا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فیکٹر ہوت اپلی ویک ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ سیپرٹ کر کے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک تھا وہ بسیکلی انٹی بیوٹک ریزیسٹنس کے بارے میں تھا کہ جو انٹی بیوٹک ہم اپنے چکس کے لیے استعمال کرتے ہیں سم ٹائم وہ جو ہے وہ کام نہیں کرتی تو اس کی کیا وجوات ہوتی ہے سب سے پہلے ہم انٹی بیوٹک ریزیسٹنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹی بیوٹک ریزیسٹنس ہے کیا انٹی بیوٹک ریزیسٹنس ب ناظرین وہ ٹرم ہے کہ جب آپ اپنے چکس کو انٹی بیوٹک دیتے ہیں کسی بھی بیماری کے خلاف کسی بیوٹک ریزیسٹنس کو کام نہیں کرتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسیس آف یوز جو انٹی بیوٹک کرتے ہیں بہت زیادہ ماؤنٹ میں بیکٹیریا کے اندر موجود جو بیکٹیریا ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ انٹی بیوٹک یوز کرتے کسی بیماری کے خلاف تو مکمل طور پے اس پیوٹیا کو ختم نہیں کرتا کچھ بیکٹیریا جو ہے اس دوران سروائب کر جاتے ہے تو وہ بیکٹیریا سروائب کر جاتا ہے ڈیسٹ کہا اس کو کوئی آکا لا fpssofwoح اسیہ پوہ آکاrob کی جو ہے تو وہ انٹی بیورٹک بیٹک کے اوپر کام نہیں کرتی تو انسیس کیس جو ہے وہ تو آپ انٹی بیویٹک یوز تو کرواتے ہیں لیکن اس کا کوئی آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو بیسیکلی یہ جو ہے وہ انٹی بیویٹک ریزیسٹنس ہوتا ہے اس سے آپ بچ ایسی ہی سکتے ہیں کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے چکس کو جو ریکمینڈیڈ انٹی بیویٹک کی ڈھوز ہے وہی دیا کریں اور جو ریکمینڈیڈ ٹائم ہے پیجرٹ ہے جیسے دو سے تین دن مسکلی ہوتے ہیں تو اس انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ چکس کو انٹی بیویٹک یوز کروایا کریں اس سے زی جو ہے وہ انٹی بیویٹک ریزیسٹنس چکس کے اندر بن جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات